تو استمبول میں فری سٹے کے لیے آپ کو اس طرح کا ہوتل مل سکتا ہے تو آپ کو میں وزٹ کرواتا ہوں جس ہوتل میں میں ٹھہ رہا ہوں اور یہ ٹوٹلی فری ہے اور آگے چل کے ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ آپ استمبول کس طرح فری میں گھوم سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہوتل کا ٹور کرتے ہیں تو تھوڑا سا میں آپ کو ہوتل دکھاتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو سٹپ بسٹپ گائیڈ کروں گا کس طرح آپ نے فری ہوتل بک کرنا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور اپشن بھی ہے اگر آپ رات نہیں رکنا جارے آپ یعنی دس سے بارہ گھنٹے آپ کے پاس ہیں تو آپ استمبول کمرا جاتے ہیں تو فری میں آپ استمبول کم سکتے ہیں یہ اپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے تو یہ ساری چیزیں سٹپ آئی سائیڈ میں آپ کو گائیڈ کروں گا آگے چل کر تو پہلے تھوڑا سا ہوتل کو دیکھیں یہ بینٹر سٹائل ہوتل ہے اور کافی کلاسیکل اس کی بیلڈنگ ہے اور تھاتے ایڈیا میں ہے بہت ہی زبرداز جگہ ہے اور آپ کو یہاں سے کہیں بھی آنے جانے میں پرابلم نہیں ہوگی اور بلو ماسے تقریباً آٹھ سے نو منٹ کی واک پر ہے یہ سارا ایڈیا تو آپ اس کے علاوہ اون بھی اپشن سے لٹکا سکتے ہیں آگے ان کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں اور یہ نہیں ان کے پینل پر اور بھی کافی ساری ہوتیلز ہیں اسی طرح کی جو آپ کو ایڈیا شوٹ کرتا ہے اس میں آپ ہوتل بک کر سکتے ہیں تقریباً میں نے جو دیکھی تھی لاسٹ ٹائیں وہ چھے ہوتیل سے جب میں نے بک کیا تھا تو ان چھے ہوتیل میں سے مجھے جو رہنے کے لیے ایڈیا بسند ہے وہ فاتح کا ایڈیا بسند ہے میں استنبول میں پچھلے بارہ سالوں سے آ رہا ہوں اور بارہ سالوں میں چھے وزٹ کر چکا ہوں ابھی تک اور پچھلے تین سالوں سے تو لگتار آ رہا ہوں میں نے جو کنکلویاں نکالا ہے وہ یہ ہے کہ فاتح ایڈیا میں آپ رہیں بیسٹ ایڈیا ہے اور یہاں سے آپ کو سارے منومنٹس وارکنگ ڈسٹنس پہ ہیں سارے دو نہیں مطلب مجھورٹی جیسے بلو موسک ہے آگیا سوفیا ہے گرانڈ بازار ہے جیپچن مارکٹ ہے یعنی موسک ہے سلمانیا موسک ہے تو یہ آپ کے وارکنگ ڈسٹنس پہ ہیں اس کے علاوہ آپ ٹرام کی ایکسس ہے بہت ایزیلی اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بس کی ایکسس بھی ہے ایمونو یہاں سے قریب ہے ٹرام سے جائیں اور جو مین واکنگ ایڈیا ہے وہ بہت کمچرد بازار ہے اور اس کے علاوہ توپ کافی میزیم بھی یہاں پہ قریب ہے وہ سارے واکنگ دسٹنس پہ آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گے اور بہت آپ کا ٹائم بچے گا اور اتنا ایکسپینسیو بھی نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ بہت بڑی بڑی بیلڈنگز والی ہوتیل نہیں ہیں تو اگر آپ مزہ لینا جاتے ہیں اسٹنبول کا تو میں آپ کو رکومنڈ کروں گا کہ فاتح ایریا میں ہی رہے تو ہوتیل آپ ٹکٹ کے ساتھ نہیں پچھتے اس کے لئے آپ کو سٹاپ اوور بکھ کر رہے گا اس کی دو اوپشن رہے ہیں اگر آپ کے پاس ایک دن سے کم سٹاپ اوور ہے تو آپ اسٹنبول ٹور والاوپشن لیں اور گومی جبکہ اگر آپ ایک سے زیادہ دن ہے یا ایک رات آت کو آ رہی ہے تو آپ سٹاپ اوور والے آپشن میں آئیں اور یہاں پر ایک رات فری اویل کریں اس کے لئے یہاں پر آپ ایکسٹنٹ کریں ایکسٹنٹ کریں ایکسٹنٹ ہو جائے ایکسٹنٹ ہو جائے وہ آپ اپنے پر کرنا پڑے گا لیکن پہلی رات آپ کو اپنے ملے کی اپنے پر بڑنگ پرک پاس تو یہ آپ کے پاس آکشن ہے یہ کیسے کرنا یہ میں آگیا آپ کو چلکہ بتاتا ہوں کہ آپ کو پہلے تو ٹکٹ پچیز کرنا پڑے گی ٹکٹ آپ پچیز کریں گے اس وقت آپ ہوتیل نہیں بوک کر سکتے اس کے بعد جب آپ کے پاس ٹکٹ نمبر ہوگا تو آپ ویب سائٹ میں جائیں گے اور یہاں پر آپ نے جا کر یہ آپشن سیلیکٹ کرنی ہے سٹاپ اوور کے جو ہوتیل ہیں ان میں سے آپ کو لسٹ میں سے پھر چوز کرنا ہے کون سا ایریے میں آپ نے ہوتیل لینا ہے تو چار سے پانچ چھے ہوتیل ڈیپینڈنگ اون اویلیبیلیٹی آتی ہیں اور ان میں سے آپ کو جو بیتر لگے مجھے ہمیشہ فاتح کا ایریہ پسند ہے اور میں وہاں ہی رہنا پسند کرتا ہوں تو یہ ہوتیل یووز بہت بڑی نہیں ہے لیکن ساری فیسیلیٹیز ہیں بہت اچھا سٹاف ہیں سپیشیس رومز ہیں اور میں نے یہ چوز کی اس کے علاوہ آپ کو چار پانچ اور ہوتیل بھی تو میں آپ کو لسٹ ڈسکرپشن میں بتا دوں گا تو وہ آپ چوز کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو ہوتیل کا ایک واؤچر آ جائے گا اب زیادہ لوگ ہیں تو زیادہ ہر اڈالٹ کے نام پر الگ سے بک ہوگا اور بعد میں آپ ہوتیل سے کانٹرٹ کر کے کمرہ کمبائن کروا سکتے ہیں تو ہم نے جیسے بعد میں ٹرپل روم لے لیا تین لوگوں کا الگ الگ ہوا اور اس کے باہر ٹرپل روم کروا لیا تو وہ اتنا ایشو نہیں ہے وہ بعد میں آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ سارا پسیجر میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ آپ نے فالو کرنا ہے اور فری میں اسٹمبول کے مزے لینے ہیں جی تو سب سے پہلے آپ نے کہا کرنا ہے کہ ٹرکی شہرلانگ کی ویب سیٹ کھول لینے ہیں اور یہاں پر آپ نے راؤنڈ ٹرپ یا وان بے نہیں بلکہ سٹاپ اوور ان اسٹمبول کی آپشن سیلیکٹ کرنی ہے اور یہاں سے جب آپ سیلیکٹ کریں گے تو آپ نے لیٹسے یہاں پر ہمیں ایک ٹکٹ لیتے ہیں لینڈن ٹو لاہور لینڈن ٹو لاہور میں نے جب سیلیکٹ کیا تو اس کے بعد میرے پاس نیچے آپشن آئے گی کہ میں کون سی ڈیٹس لیتا ہوں تو میں جو بھی ڈیزائر ڈیٹس ہیں وہ سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو آپشن نیچے ملے گی وہ یہ ہے کہ کون سی روٹ پر آپ نے سٹاپ اوور لینا ہے جیسے جاتے ہوئے یہاں آتے ہوئے تو آپ وہ سیلیکٹ کریں گے اور جیسے میں ابھی ڈیپارچر پر لینا چاہ رہا ہوں جیسے لینڈن سے لاہور جاتے ہوئے میں ایک دن یا دو دن رکنا چاہوں گا تو آگے آپ کو یہاں پر آپشن ملے گی کہ آپ نے کتنے دن رکنا ہے یاد رہے کہ ایک نائٹ کا آپ کو فری ملے گا ایکوانومی پر جبکہ بزنس کلاس کے اگر فلائٹ ہے تو آپ کو دو راتیں فری میں ملے گی فور سٹار ہوتیل میں تو یہاں پر اپنے دن سیلیکٹ کر سکتے ہیں زیادہ دن کریں گے تو آپ کو ایکسٹر پی کرنا پڑے گا جس ہوتیل میں میں اٹھا رہا تھا وہاں پر ایکسٹر آپ کو پی کرنا پڑے گا لیکن ایک رات آپ کو فری ہے انکلوڈنگ بریک فاست جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تو یہاں سے آپ نے نمبر اپنے سیلیکٹ کر لے ہیں اور پھر آپ پروسیئر کریں گے تو میں آپ کو میں نے پہلے یہی ڈیٹ سیلیکٹ کر کے ٹکٹ کھول رکھی تھی تو میں آپ کو دیکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے کوئی دن نمبری نہیں ہے کہ آپ سٹاپ آور لیں تو پرائس بڑھ جائے گی چاہے آپ انہی ڈیٹس کی سٹاپ آور لیں یا پھر ڈریکٹ فلائٹ بک کریں تو دیکھ لیں کہ چار سو انتیس پاؤنڈ کی ٹکٹ آ رہی ہے اگر میں ڈریکٹ لے رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اگر میں سٹاپ آور کے ساتھ لے رہا ہوں تو بھی اتنی ہی کی قیمت آ رہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے یہاں پر میں آپ کو لائیو ایک بار پھر سے چیک کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ابھام نہ رہے کہ یہ لوگ ایکسٹر پیسے چارج کرتے ہیں یہ ٹوٹلی فری ہے ہاں ویزا آپ کا یا ائرپونٹ ٹراسفر وغیرہ وہ سب آپ نے خود ہی بے کرنا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چار سو انتیس پاؤنڈ کی ہی ٹکٹ آئی ہے ویچ سٹاپ آور تو یہاں پہ جیسے دو دن بتا رہا ہے ویسے بھی آپ یورپ سے جب پاکستان جاتے ہیں تو اگلا دن ہو ہی جاتا ہے آپ کو پہنچے ہوئے اسی طرح یہاں پہ پلس ڈو ڈیز آ رہا ہے جیسے نومل اگر آپ ٹکل رہے ہیں تو پلس ڈے آتا ہے تو میں نے ایک دن کا سٹاپ آور لیا تھا اپشن میں اور یہاں پہ پلس ڈو ڈیز آ رہا ہے اور پرائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے یہ پلس ڈے ہو پلس ڈو ڈے ہو چار سو انتیس پاؤنڈ ہی ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی اپشن ہے اگر آپ اوور نائٹ سٹے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ٹرکی شہر لائن والے ٹور استمبول کی اپشن بھی دیتے ہیں تو آپ ڈریک ٹکٹ جب آپ چوز کریں تو آپ کو جہاں پر یہ ٹور استمبول لکھائے گا اس ٹکٹ میں اپشن ہے یعنی 20 گھنٹے سے زیادہ اگر آپ کا سٹے ہیں استمبول میں بائی ڈیفال آپ کو یہ اپشن ملے گی تو جن ٹکٹ پر یہ ٹور استمبول آ رہا ہے یہ آپ چیک کریں یہ آپ پر چیز کریں دیکھ لیں اس کی بھی قیمت چار سو انتیس ہے یہ جب آپ سیلٹ کریں گے تو آپ جب استمبول ائرپورٹ پر پہنچیں گے تو وہاں سے اپنے ایکسٹ سے نکلنا ہے چودہ نمبر گیٹ پر جانا ہے اس کے بالکل سامنے ہی آپ کو ٹور استمبول کا کانٹر ملے گا وہاں پر ان کی روٹس کی ٹائمنگ اور سارا کچھ اویلے پر ہے میں بھی آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں کہ ٹورس کی ٹائمنگ کیا ہے اور کہاں کہاں یہ لے کے جاتے ہیں تو یہ آپ کو ائرپورٹ سے لے کے جائیں گے آپ کو گھومائیں گے مین ٹورس اٹریکشن استمبول کی اور وہاں سے آپ کو واپس بھی لے کر آئیں گے اور اس میں یہ سارا کچھ فری ہوگا اس میں کھانا بھی ہوگا ایک ٹائم کا اگر کھانے کے ٹائم پہ آتا ہے یا سنیک ہوں گے اویلیپر تو یہ ٹوٹلی فری ہے لیکن آپ یہ دونوں آپشن کمبائن نہیں کر سکتے جیسا کہ آپ اگر سٹاپ اوبر لے رہے ہیں تو آپ کو یہ فری میں گھومائیں گے نہیں پھر آپ کو گھونا پھرنا خودی سے ہیں ائرپورٹ ٹرانسفر سے لے کے باقی سارے اخراجات جبکہ اگر ٹورس اٹریکشن لیتے ہیں تو اس میں آپ کا سٹے نہیں ہے لیکن جتنے گھنٹے آپ وہاں پہ رہیں اس میں آپ کو یہ گھومائیں پھرائیں گے اور اس کے علاوہ ہلکا بھلکا کھانا کھلائیں گے اور واپس ائرپورٹ تک آپ کو چھوڑیں گے تو یہ ٹورس تنبھول کے ٹائمنگز ہیں اس میں ڈیفرنٹ آپشن موجود ہیں اگر آپ کا چھوٹا لی اوبر ہے تو چار گھنٹے والا ٹور بھی ہے اور اس کے علاوہ چھے گھنٹے والا اور ہالف دے یا فل دے اس کے علاوہ بیزر فورس کے ٹرپ ہے اور شاپنگ ٹرپ ہے یہ مختلف آپشنز یہاں پر موجود ہیں تو جو آپ کے لی اوبر کو فٹ کرتی ہیں وہیا آپ کو آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ کون کون سی جگہ یہ آپ کو ٹورس تنبھول میں دکھاتے ہیں تو وہاں موس ساری مین اٹریکشن یہ دکھائیں گے کرنا آپ نے کیا ہے کہ جب آپ ٹکٹ بک کر لیں تو آپ کے پاس ٹکٹ نمبر آ جائے گا پی این آر نمبر آ جائے گا آپ نے ایکسپینیس میں جا کر ٹورس تنبھول سلیکٹ کرنا ہے وہاں پر ٹکٹ نمبر ہے اور اس اپنا نام دیں گے اور فارورڈ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ٹکٹ آ جائے گی ریزرویشن کرنا مت پھولئے گا اور اسی طرح آپ نے فری ہوتیل بھو کرنا ہے یعنی سٹاپ آور کے ساتھ تو وہاں بھی آپ ایکسپینیس میں جائیں سٹاپ آور چلٹ کریں اور یہاں پر ٹکٹ نمبر وغیرہ دیں گے آپ نیچے یہ ساری لس موجود ہے کن کنٹریز سے کن کنٹریز کو جا رہے ہیں یعنی پاکستان ہے یا انڈیا ہے تو وہ ساری کنٹریز لکھی میں ہیں جہاں سے آپ سفر کر رہے ہوں تو آپ کو یہ سٹاپ آور کی اپشن امیلیبیل ہے یہاں پر آپ ٹکٹ نمبر پسیجر میں اور فارورڈ کلک کریں گے تو آپ کو لسٹ آ جائے گی کون سی ہوتیل آپ سیلٹ کر سکتے ہیں اور یہ بہتر گھنٹے پہلے آپ نے کرنا ہے یہ اگر لیٹ ہو گئے تو پھر شاید آپ کو یہ اپشن نہ میرے یہ آپ نے لازمی بہتر گھنٹے پہلے کرنا ہے آپ ٹکٹ لیتے جائے تو فورا جیسے ہی آپ کو پاس ٹکٹ نمبر آئے وہ کر لیں زیادہ بہتر ہے کیونکہ اپشن فیل ہو جاتی ہے اور اگر آپ کو آن لائن دکت آ رہی ہے آپ آن لائن بک نہیں کر پا رہے تو آپ یہ ای میل ہر کنٹری کی ریلیونٹ ای میل ہے وہاں سے آپ ای میل ان کو کریں اور آپ یہ ڈیزرویشن کبھا لیں جی تو پھر دیر کس بات کی نیکس ٹائم آپ نے لینا ہے استمبول کا ٹرانزٹ اور فری میں لینے آئے استمبول کے مزے اور وڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور کوئی بھی کوشن ہے تو کمنٹس میں بتائیے گا میں جواب دینے کی ضرور کوشش کروں گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ